پہلے زمبابوے پھر افغانستان اور اب آئرلینڈ ناظرین زمبابوے نے ہمیں ہرایا ٹی ٹوئنٹی کا میچ دوہزار بائس والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پھر یہ بھی جو پیچھے ففٹی آورز کا ورلڈ کپ گزرا انڈیا والا اس میں ہمیں ہرایا افغانستان نے جس نے ہمیں آج تک نہیں ہرایا تھا ناظرین اس کے بعد کل ہمیں آئرلینڈ نے ہرا دیا جس نے پہلے کبھی ہمیں نہیں ہرایا تھا اب آئرلینڈ کے ساتھ مقابلہ ہمارا ایک ایک کپ برابر ہو گیا ہے پہلے دوہزار نو میں ہمارا پہلی دفعہ آئرلینڈ کے ساتھ میچ ہوا تھا تو جو ابھی آئرلینڈ کا کپتان ہے اس وقت اس کا ڈیبیو تھا وہ پہلا میچ کھیل رہا تھا آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے ناظرین اب اسی کی کپتانی میں آئرلینڈ نے ہمیں ہرا دیا ہے آئرلینڈ اور پاکستان کے دو میچ ہو گئے ٹی ٹوئنٹی کے ایک آئرلینڈ جیت گیا ایک پاکستان جیت گیا اب اگلا میچ ہونا ہے کل کل کے بعد اگلا میچ ہونا ہے چودہ تاریخ کو ناظرین کیا پاکستان کل والا میچ جیت پائے گا ہم زمبابوے سے جب ہارے تھے نا تو ہم اس ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئے تھے ناظرین اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جب زمبابوے نے ہمیں ہرایا تھا زمبابوے میں جشن منایا گیا تھا اور لوگوں نے بابر آزم کا نام زمبابر رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم دوہزار بائیس والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں فائنل تک پہنچے تھے زمبابوے سے ہارنے کے بعد ہم نے سیکھا تھا اب ہم ورلڈ کپ سے پہلے ہی آئرلینڈ سے ہار گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ورلڈ کپ آنے والا ہے یہ ورلڈ کپ ہم جیت جائیں اور اس سے ہم کچھ سیکھیں ناظرین بابر آزم کی کپتانی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دیکھئے مسئلہ بابر آزم کی کپتانی میں نہیں ہے مسئلہ ہماری ٹیم میں ہے ایک دور ہوتا تھا کہ ہمارے پاس بولرز ہوتے تھے پہلے شوئے بختر ہوتا تھا جیسے ہی شوئے بختر کی اینڈنگ کا ٹائم آیا تو محمد آمیر آیا محمد آمیر جب فکسنگ کے کیس میں سائٹ پر ہو گیا تو ہمارے پاس جنیت خان جیسے بولرز آ گئے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس وقت کے ساتھ ساتھ اچھے بولرز آتے رہتے تھے لیکن اب کیا ہو گیا ہے عباس افریدی آئے کل اچھی بولنگ کروائی انہوں نے لیکن عباس افریدی بھی اس میار کے نہیں ہے کہ ایک زمانہ ہوتا تھا ہمارے نئے بولر آتے تھے جس طرح محمد آمیر آیا جس طرح شاہین شفریشہ افریدی جب نیا نے آیا ناظرین وہ زمانہ تھا کہ ہمارے بولر نئے آتے تھے اور پہلے اپنے پہلے دو تین میچوں میں اگلی پوری ٹیم جو ہے وہ آؤٹ کر دیتے تھے چار چار پانچ پانچ وقتے لے لیتے تھے لیکن اب ہم کوئی اچھا بولر پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں اسامہ امیر کو نکال دیا گیا شداب خان کو ٹیم میں ڈالنے کے لیے شداب خان جنہوں نے بال سے چوبیس بالوں پر ففٹی سے زیادہ رن کھایا ناظرین بلے سے نہیں بال سے شداب خان کی جانب سے ففٹی کی گئی چوبیس بالوں پر ناظرین شداب خان کوئی کار کرتے گی نہیں میرے کیال سے زیرو پر آؤٹ رزوان رن آؤٹ آزم خان زیرو پر آؤٹ آپ لوگ اس کے اوپر کیار آئے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ